گستاخِ نبی کی ایک سزا سرطن سے جدہ اس وقت میں موجود ہوں ہمارے سابق ایمین اے عبدالوسیم بھائی کے ساتھ جو کہ متحدہ پاکستان کے رابطہ کمیٹی کے ممبر بھی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو گستاخانہ خاکے جو ہے فرانس میں جن کی اشارت ہوئی جس نے امت مسلمہ کو ہلا کے رکھ دیا عبدالوسیم بھائی کیا کہنا چاہیں گے آپ دیکھیں فرانس ایک بڑی کنٹری ہے بڑا ملک ہے اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اس کا جو وزیراعظم یا صدر ہے اس کے مو سے جو ہے وہ ایسی بات کے جو مذہب کے خلاف ہے دوسرے مذہب کے خلاف ہے ایسی بات نکلنا خاکوں کا پیش ہونا اور خاکوں کو جو ہے وہ اشارت کی طور پر لے کر آنا میں سمجھتا ہوں کہ اور پھر مزید اسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ایسے شخص کو نہ صدر ہونا چاہیے نہ وزیراعظم ہونا چاہیے نہ ملکہ سربراہ ہونا چاہیے ایسے شخص کو جو ڈٹائی کے طور پر اپنے آپ کو استعمال کرنا اس ملک کا بائی کارٹ کر دینا چاہیے اپنا سفیر بلا لینا چاہیے ان کے سفیر کو واپس کر دینا چاہیے تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ ہم غلط کر رہے ہیں کسی کے مذہب کو کیوں آپ شیڑ رہے ہیں آپ اپنے مذہب کے ساتھ رہیے ہمیں اپنے مذہب کے ساتھ دینے چاہیے ہمیں جس سے محبت ہے ہمیں کرنے دیجئے جس سے آپ کو محبت ہے آپ کیجئے تو یہ میسیج جو ہے لوگوں تک جانا چاہیے اور ہمیں بھی ایسے ملک اس سسٹم کا بائی کارٹ کرنا چاہیے آپ یقین کریں ہمارے دل خون کے آنسو رو رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہم تو کیا کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ وما ارسلناکا اللہ رحمت لیلعالمین تمام عالمین کے لیے وہ رحمت ہیں نہ صرف مسلمانوں کے لیے تمام عالمین کے لیے فرانس کے حوالے سے تو میں یہ بات کہنا جا رہا ہوں کہ ہمارا ملک صرف نام کا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس میں اسلام اور شریعت کے حوالے سے کوئی احسا کام میں نظر میں دیکھ رہا نہیں ہوں کہ جو آج تک ہوا ہے اور انہوں کو کمرانوں کو شرم کرنی چاہیے کہ ہم پاکستان کے جو عقومت پہ بیٹھے ہوئے اور بڑے پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہم ان کو ہاتھ دونوں ہاتھوں سے جوڑ کر یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی آپ اس کی لیے آواز اٹھاؤ اس کی لیے آواز اٹھاؤ علانکہ یہ ان لوگوں کو خود کرنا چاہیے کہ یہ خود آواز یہ لوگ اٹھائے لیکن میں یہ بات واضح طور پہ کہہ دوں کہ چاہے فرانس ہو چاہے اسرائیل ہو چاہے امریکہ ہو چاہے انڈیا ہو میں یہ بات واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ اپنا قبلہ درست کر دیں اگر نہیں تو یہ توہین نامو سے رسالت دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سیکل اردم کے ماننے والے چاہے وہ فرانس ہو یا یوروپ امالی کے جو بھی لوگ ہو جو اسلام مخالف اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں وہ یہ غستانہ خواہ کے شوہ شائع کر گئے دیکھتے ہیں جو مسلمانوں کے اندر ہم نے لاکھوں کروڑوں اربع روپے ابھی تک انسلام مخالف خرچ کر چکے ہیں کہ ان کا کیا اثر ہم پر ان کا کیا رد عمل ان کے اوپر آیا ہے لیکن ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں معاشقان رسول جب بھی تم یہ نپاک ازائم کرو گے ہم تمہاری چیزوں کا بائی کٹ کریں گے ہم تمہارا بائی کٹ کریں گے ہم تمہارے خلاف برپور اعتجاج مسلمان پورے ورلڈ میں نوٹ کروائیں گے چاہے اقوام متحدہ ہو وہ آئی سی ہو کہیں بھی سلام علیکم سب سے پہلے تمام آلے اسلام کو جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو اور جو فرانس نے آقا علیہ السلام کے خلاف مستاخی کیے حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے اور آقا علیہ السلام کی جو توہین ہوئی ہے تمام مسلمانوں کو یک جا ایک برابر ہو کے اس پہ اعتجاج کرنا چاہیے رب کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ یہ گٹیا عرکت کے ذریعے مسلمانوں کے جذبات سے کہل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جانچنے کی کوشش کرتے ہیں ازار رائی کی آزادی کو ڈال بناتے ہیں آزادی کبھی بھی پابندی کا اُلٹ نہیں ہے بلکہ پابندی کا عصہ ہے اس بات کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے ہم فرانس حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس قسم کی گٹیا کاکو کی اشاحت پر پابندی لگائے اور دنیا میں اس امن اور سلامتی کا دور دورہ ہو اور اس مظہوم عرکت کی پرزور مضمت کرتے ہیں محمد کی گلامی دین اکی شرط حول ہے اسی میں ہو اگر کامی تو سب کچھ نہ مکمل اور ہم فرانس حکومت سے یہ گستاکانہ کھا کے بنانے والوں کے اور چاپنے والوں کے قلاف چاہتے کہ کاروائی ہو اور میں آج یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ وہ جتنی مرضی کوشش کر لیں ہم مسلمانوں کے دلوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو وہ کبھی ختم نہیں کر سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد کی گلامی دین حق کی شرط اول ہے محمد کی گلامی دین حق کی شرط اول ہے اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نہ مکمل ہے ہم مسلمانوں کا ایمان تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد اپنی جان و مال اور اپنے والدین سے زیادہ محبت نہ کریں میں فرانس کی حکومت کو فرانس کی حکومت سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ ایسے غستاخانہ حرکات پر پابندی لگائی جائے ورنہ ہم مسلمان ایسے غستاخوں کو واصل جہنم کرنا اپنا فرض اولین سمجھتے ہیں اصل میں وہ تو شاید یہی چاہتے ہیں کہ دیکھا جائے کہ مسلمانوں کا ایمان کس حد تک کم ہو چکا ہے یا کس حد تک باقی رہ چکا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غستاخ سے اپنا ہر قسم کا تعلق ختم کر دینا بہتر سمجھتے ہیں تو ان کے سفیر کو یہاں سے واپس بھیج دینا چاہیے اور اپنے سفیر کو واپس بلا لینا چاہیے زندل بہتر سفر